پڑھنا چاہیے خود لیے اس کی بات کرنی نہ اس کا مدالعہ کرنا ہے نہ قرآن کو تلاوت کرنا ہے تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی قیفیت ہے کہ خوشان ہیں کہ یہ تو جندت میں چلے آپ یہ دیکھیں کہ جس اولاد کو آپ نیک بنانا چاہتے ہیں وہ تو جندت میں ہوں گے آپ کا مقام کیا ہوگا میرا مقام کیا ہوگا اس لیے اپنی بھی تیاری ساتھ رکھیں پورے خاندان کو پورے عزیز و اقارب کو اس کے ساتھ لے کر چلنا یہ اس کے اندر پھر ہی ہاندان کے اندر خوبصورتی ہوگی خود سارا دن شراب کا کام بندہ کرے اور کوشش یہ کرے کہ میری اولاد جو ہے یہ نیک ہو جائے اور یہ جندت کے اندر چلے جائے میری خیال ہے تو خود سارا دن بے ایمانی جھوڑ اور فراد کرے ٹیلی فون بھی آج ہو جو جھوڑ بولے اور یہ خاش کرے کہ میری اولاد جھوڑ یہ کبھی کسی کے سامنے جھوڑ نہ بولے کسی کو دگا نہ دے خود پوری زندگی فراد کرے خود پوری انسانیت کو دھوکہ دے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو اس لیے یہ صرف خاش نہیں ہے یہ پورا ایک عمل ہے جس کو ہمیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ صرف فرمایا کہ آپ نے آپ کو اور آپ نے اہل و ایال کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ تو یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے آپ ہی کو اللہ کے عذاب سے بچائیں کچھ لوگوں کا یہ بھی توتیرہ ہے کہ خود نمازیں پڑھتے ہیں دن رات بچوں کو بات بھی نہیں کہنے بچے جو مرضی اقتر ہیں وہ ان سے ازاد ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا اور ٹوکنا یہاں قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات فرما دی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے اہل و ایال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابان درو یہ بھی نہیں کہ اولاد کو نماز کی تلقین کرو بیوی کو بھی نماز کی تلقین کرو اور خود بے نماز ہو اور یہ بھی درست نہیں کہ خود پڑھو اور ان کو بالکل اشارہ بھی نہ کرو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام چیزیں ہیں کہ بچے تھکے ہوئے ہیں یہ نماز نہیں پار سکتے یہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر گیمیں سارا دن کر سکتے ہیں باقی جو ان کا دل جائے کر سکتے ہیں لیکن نماز کی تلقین نہیں کریں گے والدہ یہ سمجھ ہے کہ ان کو اوپر بوجھ نہ بان جائے تو کیسے بچوں کو آپ تیار کریں گے ان کو تلقین کرنا یہ قرآن کا حکم ہے یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج بچے جو تین چار سال سے دو سال سے آپ کے ساتھ مسلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ پوری زندگی مسلے ان کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے رہیں گے آپ سے بہتر ہم سے بہتر یہ ہمارے بچے مسلمان بنیں گے لیکن اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اس کو ہم مچھل راہ بنائیں اپنے لئے یہ قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے لئے مچھل راہ ہوں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں اسی طریقے سے آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا واقعہ کے جیسے کہ آپ خود بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں کیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے انداز تو وہی ہونا چاہیے جو آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بچے سے بچے کو سمجھاتے میں فرمایا مشہور حدیث ہے کہ اے بیٹے بسم اللہ پر یعنی اللہ کے نام سے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سکھاؤ تو یہ کتنی بڑی تربیت کا ایک پہلو ہے یہ ہمارے سامنے ایک بشل راہ ہے کہ ہمیں بچوں کو کس طرح تربیت دینی چاہیے آج ہمارے بچوں کو کھانے کا پتہ نہیں ہے کھانا کیسے کھاتے ہیں میں ہمیں بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہے بعض دفعہ ہماری پاکستانیوں کی شادی ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ کھانے پینے والے لوگ ہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں کو پہلی دفعہ زندگی میں کھانا ملا ہے ہے یہ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا اور یہ واقعتاً یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے فنکشنز میں لوگ عزت کے لیے بلاتے ہیں بیشتی کروا کے بچارے گھر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے اور آج یہی چیزیں اگر ہم اپنی نسل کے اندر پیدا نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو کھانے کا پتہ نہیں ہوگا ہمارے بچوں کو ٹائرنگ میں جانے کا پتہ نہیں ہوگا تو کیا سیکھیں گے یہاں کے اس سسٹم سے اس کلچر سے وہ کیا سیکھیں گے کہ آپ نے کبھی بچوں کو ترغیب دلائی ہے کہ ٹائرنگ کے اندر جائیں تو یہ دوا پڑتے ہیں اور اس تنداز سے ٹائرنگ میں بیٹھ کے بندے کو بچے کو بہانا کرنا چاہیے یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ آنو صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ ان کو اختیار کرنا جیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے جس کی ہمیں ترغیب دی ہے اسی طرح گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بچے کے سنداز سے نکلتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ نے کبھی ان کو ترغیب دلائی ہے کہ بچوں دعا پڑھنی چاہیے جب آپ سفر پر نکلتے ہیں تو اس طرح سے بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو یہ بتانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے اور تب ہی وہ ایسا خاندان آپ تشکیر دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ پورے پورا خاندان جنت کے اندر اکٹھے رہ سکتے ہیں اس لیے بچوں کو نماز کی تلقین کرنا اور خود بھی اس کا پابند رہنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے یہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک سوچ بن گئی ہے کہ چونکہ میرا یہ کام نہیں ہے مغرب کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے اگر میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں یہ ایک سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ ذاتی کام نہیں ہے عمر بالمعروف و نیعن المنکر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ میری مرضی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا کہ وَدَوَا صَوْبِ الحَق کہ حق بات کی تلقین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر سارے اپنا اپنا لے کر بیٹھ جائیں تو اس معاشرے کا کیا بنے گا ہماری اس نسل کا کیا بنے گا جو اس بے ادار روی کا شکار ہو جائے گی کیا ہم اپنے ہی کاموں کے اندر لگے رہیں ہم اپنے ہی ترجیحات کو رکھیں سامنے جو ہماری زندگی کی ترجیحات بن چکی ہیں تو اس نسل کو جس کے اوپر کل آپ پرستائیں گے یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی اور دنیا اور آخرت ہماری سب کی اس طریقے سے تباہ ہو جائے گی ہم سب کو اللہ محفوظ رکھیں تو بچے کی یہ مختلف جو مراحل ہیں بچے کی تربیت کے یہ مختلف جو مراحل ہیں اس میں بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک چیز کو ماند دوسری کو چھوڑ دو کبھی ایک کام اچھا کر لیا دوسرا کہا کہ یہ تو میں کر نہیں سکتا یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں ہمارے لئے پورا قرآن عزو صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صحت ہمارے لئے راہ نمائی ہے تو ہمیں اس پوری کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صرف آپ نے لئے نہیں بلکہ بچہ جب چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر بچے کو ماں کی گوھر سے لے کر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے کان کے اندر پہلے کنمہ اس کے اندر تلاوت کرتی رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر اس بچے کے کان کے اندر ان میوزیکل جو آرٹ جو میوزیک کہنے والے لوگ ہیں ان کے کان کے ہر وقت اس سے سنتے رہیں گے تو کیا وہ بچہ اچھا مسلمان بنے گا یا اس بچے کے کانوں کے اندر وہ باتیں چلتی رہیں گی جو غیر اسلامی ہیں تو کیا اس سے اس بچے کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ شروع دن سے جب وہ بچہ آواز سنے تو کس چیز کی آواز سنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اس کے اندر برکت دے گا اور اس بچے کے وہم و کمان کے اندر اس بچے کے پورے رگ رگ کے اندر یہ بات داخل ہو چکی ہوگی کہ میں واقعاً اس اللہ کو مانتا ہوں اور اس نبی کا میں پیروکار ہوں اسی کے اندر میری فلا ہے تو یہ بات شروع سے اندر اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے بلکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہی بچہ جب وہ بہت آپ کو چھوٹا لگتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس کے سیکھنے کا وہی بچہ جو چھوٹا ہے آپ ٹی وی لگاتے ہیں تو وہ روزانہ ٹی وی کو جا کے انگلی لگائے گا کہ یہ کیاں سے شروع ہوتا ہے اور اگر آپ مسلح بچھاتے ہیں تو وہ بچہ مسلح آپ کے سامنے لاکر رکھے گا اگر آپ انٹرنیٹ پہ لگاتے ہیں تو بچہ روزانہ جا کے انٹرنیٹ آپ کا لگائے گا اب یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ بچہ جس چیز کو واج کرتا ہے آپ وہ کام کریں جس کو وہ اچھے انداز سے واج کر سکے کل آپ کے سامنے وہ صدقہ اجاریہ بن سکے تو بچے کے سامنے یہ بات غور سے سننے کی ضرورت ہے بچے کے سامنے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے اندر وضو کرتے ہیں تو دروازہ کھول کر وضو کیا کریں تاکہ بچوں کو بڑا چلے کہ وضو میں نے کیسے کرنا ہے ان کو سکھانا چاہیے آپ کو آپ مسجل بھی نہیں بھی بچوں کو نہیں لے کے آئیں گے آپ نے گھنوں کے اندر بھی ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کیا تو اپوات رکھیں گے ہم کیا ہم پھر جنت کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں کیا ہماری زندگی عملے سالے والی زندگی ہو سکتی ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے بچے کی تربیت جو ہے اس کے لیے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پورا ایک ڈمونہ دیا ہے آپ کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ سات برس کے اندر بچہ جو ہے اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے اس کو نماز کی تربیب پہلے سے شروع کر دیں اور سات سات کی عمر میں اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور دس برس کی عمر میں تو یہاں تک ہے کہ اس کو سزا دینے کی بات کی گئی ہے اور یہ یقیناً میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات سے گبرایا نہ کریں یہ عمر ہوتی ہے اگر آپ کی اتنی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ ان کو زبردستی نماز پڑھائیں آپ کے بچے باغی نہیں ہوگئے میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں لیکن اگر آپ روز ڈانٹی رہیں ہر بات کی اوپر تو پھر وہ باغی ہو جائیں گے اگر آپ کی اتنی محبت ہو اپنی اولاد کے ساتھ تو آپ کو ضرور آپ کی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایک دو دن مو بنا کے نماز پڑھیں گے دوسرے چوتھے پانچوے دن جب ان کو